اسلام علیکم ویور میں آپ کو اردو ڈاٹ انفو میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ان ایکٹروں کے بارے میں جو ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں تو سب سے پہلے بات کرتی ہوں عدیل چودری کی عدیل چودری ایک کام یا پاکستان کینڈین ایکٹر ہے عدیل چودری نے پاکستان کے علاوہ انڈیا میں بھی بہت کام کیا ہے جن میں بہت بڑے بڑے نام شارو خان اور امیتہ بچن بھی شامل ہیں آج بھی ان کو بالی وڈ میں کام کرنے کی آفرز آتی رہتی ہیں یہ شوز میں انڈیا نے ایکٹروں کی بہت تعریف کرتے ہیں جس پر پاکستانی عوام کی طرف سے انہیں ٹرول بھی کیا جاتا ہے عدیل چودری صرف سنگر اور رائٹر نہیں بلکہ موڈل اور سونگ رائٹر کے علاوہ ڈینٹسٹ بھی ہیں انہوں نے اپنا کیریئر ایس ڈینٹسٹ سٹارٹ کیا لمبے عرصے تک کام کیا جب تک یہ کامیاب ایکٹر نہیں بن گئے تب تک یہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ رہے شاہستہ لودی شاہستہ لودی پاکستانی فیمس ایکٹرس ہیں یہ ساہر لودی کی سسٹر ہیں یہ دونوں بہن بائی بہت فیمس ہیں شاہستہ نے لمبا عرصہ ہوسٹنگ بھی کی شاہستہ نے مارننگ شو بھی ہوسٹ کیا یہ ڈراموں میں ایز ڈاکٹر کام کرتی نظر آتی ہیں یہ کامیاب ترین کاسٹ میٹک سرجن ہونے کے ساتھ سکین سپیشلسٹ ڈاکٹر بھی ہیں بڑے بڑے ایکٹر اور پولیٹیشن ان کے پاس اپنے سکین کے امسائل لے کر آتے ہیں یہ لاہور اسلام آباد اور دبائی میں اپنا کلینک چلاتی ہیں یہ سرجری خود کرتی ہیں اور تصاویر بھی شیئر کرتی رہتی ہیں یہ بیک وقت میڈیا اور میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہے سید جبران سید جبران ایک فیمس پاکستانی ایکٹر اور موڈل ہے یہ کریکٹر رول میں نظر آتے ہیں یہ ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں راول پنڈی میڈیکل کالج سے انہوں نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی انہوں نے میڈیکل میں خوب نام کمائیا ان کے ایکٹر بننے کے پیچھے بھی ہسٹری ہے انہوں نے کہا کہ میرا ایکٹر بننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مجھے ایک دوست نے چیلنگ دیا تھا کہ تمہیں ایک ایڈ تو کر کے دکھاؤ یوں میں نے چھوٹے مٹے ایڈز کے لیے انٹرویو دینا شروع کیے میرے انٹرویو کامیاب ہونے کے بعد میں نے کئی ایڈ کیے اس کے بعد مجھے ڈراموں میں چھوٹے چھوٹے رول ملنے لگے جو میں کرنے لگا یوں ان کی میڈیا انڈسٹری میں انٹری ہوئی جبران اب کامیاب ایکٹر ہیں نادیہ خان نادیہ خان کا شمار انڈسٹری کی کامیاب ترین سینئر ایکٹروں میں ہوتا ہے نادیہ خان نے اپنے کیریئر کا آگاز ایز موڈل کیا موڈلنگ سے ایکٹنگ کی طرف آئی یہ کامیاب موڈل ایکٹر ہونے کے ساتھ سرجن بھی ہیں انہوں نے فاطمہ جناب میڈیکل کالیج سے ڈینٹسٹ کی ڈگری حاصل کی اس کے علاوہ ایک سلون بھی رن کرتی ہیں فرا حسین فرا حسین ایک ہوسٹ اور ایکٹر ہونے کے ساتھ سارڈاکٹر بھی ہیں فرا حسین کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بھی ہے انہوں نے کئی ڈراموں میں نیگٹیو اور پوزیٹیو رول کیے ہیں فرا حسین نیوز انکر کے طور پر بھی کام کر چکی ہیں آمنہ شیخ آمنہ شیخ ایک ایسی ایکٹرس ہیں جو نیو یوک میں پیدا ہوئی وہی تعلیم حاصل کی آمنہ شیخ ایک کامیاب ایکٹرس ہونے کے ساتھ ساتھ فارما سسٹ بھی ہیں آمنہ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جہاں میں ڈاکٹر بنی آمنہ شیخ موہب مرزا کی ایکس وائف بھی ہیں منزہ ابراہیم آمنہ شیخ کی طرح منزہ ابراہیم بھی ایک ایسی ایکٹرس ہیں جنہوں نے باہر کی دنیا میں آنکھ کھولی منزہ افریقہ میں پیدا ہوئی منزہ نے کئی پاکستانی ڈراموں میں کام کیا یہ ایکٹرس ہونے کے ساتھ سوشل ایکٹیویس بھی ہیں انہوں نے دنیا کا اپریٹس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ٹریننگ کا بھی اغاز کیا یہ ملٹی ٹیلینٹڈ ہونے کے علاوہ ڈاکٹر بھی ہیں ایشہ گل ایشہ گل کو آپ نے کئی ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ایشہ گل سینئر ایکٹرس ہیں انہوں نے کرکستان میڈیکل کالیج سے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی ایشہ کو ایکٹنگ کا بہت شوق تھا اس لیے انہوں نے انڈسٹری کو چنا ایشہ اپنا زیادہ تر وقت دبائی میں گزارتی ہے ایشہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر میں ایکٹرس نہ ہوتی تو میں کامیاب ڈاکٹر ہوتی فاہد مرزا فاہد مرزا سروت گلانی کے شوہر ہیں سروت گلانی اکثر سوشل میڈیا کی زینت بنی رہتی ہے انہوں نے بہت کام عرصے میں شوہرت حاصل کی فاہد مرزا ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں فاہد اپنے کلائنٹس کے ساتھ لی گئی تصویر اکثر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں فاہد مرزا کی پہلی ترجی میڈیکل ہے اس لیے وہ فلموں اور ڈراموں میں چھوٹے چھوٹے رول کرتے ہیں سنا مرزا سنا مرزا بیسیکلی ایک نیوز انکر ہیں یہ جیو نیوز پار نیوز پڑھتی ہیں اس کے علاوے یہ کامیاب ڈاکٹر بھی ہیں فضیلہ باسی فضیلہ باسی حمزہ علیہ باسی کی سسٹر ہیں فضیلہ باسی ہر فنکشن میں حمزہ علیہ باسی کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں اکٹھے تصاویر شیئر کرتے ہیں دونوں بہن بائیوں میں اچھی دوستی ہے فضیلہ باسی ایک لمبے عرصے تک ٹی وی ہوسٹ رہی ہیں فضیلہ کامیاب ہوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب ڈاکٹر بھی ہیں فضیلہ اپنے کلیننگ کو زیادہ ٹائم دیتی ہے اس لیے سکرین پر کام نظر آتی ہیں جی تو ویور یہ تھے کچھ ایسے ایکٹر جو کامیاب ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب ڈاکٹر بھی ہیں اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا شکریہ